محترم سامئین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدنا حارون علیہ السلام نے آپ کو لاتھی پکڑائی آپ نے اس کو میدان میں ڈال دیا وہ اجدہا بن گئی اور اس نے ان تمام کو نگلنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ سورہ تاہا آیت انہتر میں فرماتے ہیں وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا اِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِل وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْسُ أَتَاء اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈال دے تاکہ یہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگری کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا جادوگروں نے پورے مجمع پر جادو کر رکھا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کا آسا ان سب کو نگل گیا تب انہوں نے جان لیا کہ ان کے جادو کے جواب میں یہ جادو نہیں ہو سکتا یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موجزہ ہی لگتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ تعاہ آیت ستر میں فرماتے ہیں جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم تو حارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان دے آئے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا موجزہ ہے ان کے الفاظ سن کر فرون غزب ناک ہو گیا آگ بگولا ہو گیا اس لیے کہ چالیس کے چالیس جادوگر سجدے میں گر گئے تھے وہ بولا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے یعنی تم نے مجھ سے پوچھا تک نہیں مشورہ نہیں کیا اور اس پر ایمان لے آئے انہو لکبیغکم اللذی علمکم السحب بے شک یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے مطلب یہ کہ یہ تمہارا استاد ہے اور تمہارا یہ پہلے سے تیشدہ پروگرام تھا چنانچہ وہ کہنے لگا بے شک یہ ایک سازش تھی جس پر تم نے اس شہر میں عمل کیا تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو اب وہ انہیں دھمکیاں دینے پر اتر آئے جیسا کہ سورہ تاہا آیت اکھتر میں ہے فَلَأُقَطْعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُزُوْعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَا سن لو میں تم سب کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا کر تم سب کو کھجوروں کے تنوں پر لٹکوا دوں گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے اس پر جادوگروں نے جو جواب دیا وہ سورہ قاہ آیت بہتر میں آیا ہے قالوا لن نؤسرك على ما جاءنا من البینات والذی فقرنا فقض ما انتقاض انما تقضی هذه الحياة الدنيا ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم ان دلائل اور اس ذات کے مقابلے میں تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تجھے جو کرنا ہے دل کھول کر کر ڈال تو سوائے اس کے کہ اس دنیاوی زندگی میں کچھ کر لے اور کر بھی کیا سکتا ہے فرون نے فوراً ان جادوگروں کو مذکورہ سزا دلوائی اور جادوگر یہ کہتے ہوئے چلے اِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَایَانَا وَمَا أَكْرَحْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَا اب ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے تاکہ وہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے اور تُو نے جو جادو کے سلسلے میں ہم پر زور ڈالا اس کو بھی معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر اور صدا باقی رہنے والا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں کے علاوہ اس قوم سے تین ہی افراد ایمان لائے تھے ایک آسیہ دوسرا وہ دوڑ کر آنے والا آدمی اور تیسرا وہ آدمی جو آل فرعون میں سے تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا باقی سب کے سب کفر پر ہی ڈٹے رہے اب سب پر حق آیاں ہو چکا تھا فرعون نے اپنی خاص جماعت سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے انہوں نے مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل پر عذاب بڑھا دیا جائے سورت المومن آیت پچیس میں اس کا ذکر آیا ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُوا وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي جب ان کے پاس موسیٰ ہماری طرف سے دینِ حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کے لڑکوں کو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو کافروں کی جو ہیلہ سازی ہے وہ غلطی ہی میں ہے